جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم چھائیں گے چھائے کہیں بھی تم راؤں چھائیں گے تم کو تم کو نہ پائیں گے جانے کہاں گئے وہ دن پورا ویڈیو دیکھیں یہ ڈیمو ہے یہ ایک انتراؤٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد میں ایک ایک افیٹ کو ہم لوگ دیکھنے والے ہیں روڈیشن کے ساتھ میں اپنی نظر میں آج کر دن بھی اندھیری رات ہے سایاں بھی اندھیری رات ہے سایاں بھی اپنے پاس تھا سایاں بھی اپنے پاس جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم چھائیں گے پرنام دوستوں آپ سبھی سنگیت کاروں کا سواگت کرتا ہوں اور آج کے ویڈیو میں راکشیورنجنی پر آدھاریت ایک بہت ہی درد بھرا اور بہت ہی سولفل سونگ بہت ہی سولفل گیت آپ لوگوں کے لے کر کے آیا ہوں یہ جو گیت ہے میرے دل کے بہت قریب ایکسر میں اس کو سنتا رہتا ہوں اور اس میں جو درد ہے جو بھاو ہے وہ بہت ہی ایک اچھو لینے والا ہے بہت ہی گہرا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو آپ لوگوں تک پہنچا ہوں راکشیورنجنی کا اس میں پورا ایفیکٹ ہے اور پورے ایفیکٹ کے ساتھ میں ہم لوگ دیکھنے والے بھی ہی اس کو تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور شروع کرتے ہیں ایک ایک ایفیکٹ کو ہم لوگ دیکھیں گے نوٹیشن کے ساتھ میں تو سمجھئے گا بھاو کو سمجھئے گا اور اس کے درد کو سمجھئے گا وہ اس میں میں آپ کے یہ پورا درد آنا چاہیے پورا بھاو آنا چاہیے تب ہی اس گیت میں جان آئے گی اور تب ہی آپ اس کو پرواؤشالی بنا پائیں مکہ جی نے اس کو گایا ہے سنکر جے کشن جی کا اس میں سنگیت ہے اور میرا نام جو کر فلم کا یہ گانا ہے تو آئیے اس کو پوری نوٹیشن کے ساتھ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں سب سے پہلے اسکل سمجھتے ہیں کالی ایک سے آپ کو بتا رہا ہوں ویسٹن میں شیشار میں اسکل اس کو بھوتے ہیں اور اس کا جو چلن ہے دیکھئے بہت ہونچا جاتا ہے تو آپ کو اسی سکل کا سیلیکشن کرنا ہے کہ جہاں پر آپ کی آواز تار سکتک کے پنچم تک چلی جائے اسی سکل کا آپ کو سیلیکشن کرنا ہے بہت ہونچا جاتا ہے ساسیں دیکھئے پنچم تک یہاں تک جاتا ہے بہت لمبی رینج چاہیے اس کو گانے کے لیے کئی سارے آرٹسٹ کئی سارے کلاکار اس کو گانے کی کوشش کرتے ہیں پریاز کرتے ہیں لیکن اس کا جو انترہ ہے انترے کا ایک پارٹ اس کا بہت اوپر جاتا ہے پنچم تک تو آپ کو اسی سکل کا سیلیکشن کرنا ہے کہ آپ کی آواز تار سکتک کے پنچم تک چلی جائے تو آئیے سب سے پہلے سور دیکھتے ہیں راک شیوڑن جانی کے سور پہلے بھی میں نے اس میں کچھ ویڈیو بنایا ہے راک شیوڑن جانی پر آدھارت جو ڈیت ہے بجن ہے ان کے یادی آپ لوگوں نہیں دیکھے تو دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے آلاپ کے سور بھی بتایا آپ کو تانے بھی بتائی ہیں تو وہ آپ اس میں پریوک کر سکتے ہیں اور یادی کے اول فلمی گانے کی طور پر اس کو گانا چاہتے ہیں تو پھر آلاپ اور تانکیس میں کوئی ضرورت نہیں ہے سیدھے سیدھے آپ گانا سکتے ہیں لیکن ایک گزل کے انداز میں اگر گانا چاہتے ہیں تو اس میں آلاپ بھی آپ لے سکتے ہیں اور تھوڑا سا راک شیوڑن جانی کا بستار کر سکتے ہیں تو اس کی جو لنکیں میں نے نیچے آپ کو دے دی ہیں وہاں سے آپ سور نوٹ کر سکتے ہیں اور ابھیاز کر سکتے ہیں میں آپ کو یہاں سیدھے سیدھے بتا رہا ہوں تھوڑا سا سورو کو دیکھ لیتے ہیں دین شروع کرتے ہیں تو دیکھئے کالی ایک سے کیسے اس کو گانا ہے کیسے بجانا ہے ماں اس میں چھوڑنا ہے ماں گا اس میں بلکل پریوک نہیں ہے نی کا پریوک اس میں نہیں ہے سیمپل پانچ سورو کا راگ ہے لیکن بہت درد بڑا ہے بہت سولفل ہے تو آئیے دیکھتے ہیں گاہ کومل کے ساتھ میں اس کو کیسے شروع کرنا ہے دیکھئے یہ کوڑ لے سکتے ہیں ساگاپا کا یہ فائنل کوڑ ہے اس کا ساگاپا ساگاپا کا ساگاپا کا ساگاپا کا لیکن شکریہ ہجتا ہے کہ اور چاہیے تو مندر سب تک میں بھی لے سکتے ہیں آپ دیکھیں اس کا چلان اوپر بھی یہ تار سب تک کے پنچم تک اس کو ہمیں دے جانا ہے جانا ہے یہ گیت تو اوپر بھی چاہے تو آپ اس تار کر سکتے ہیں دیکھئے جب اس ادھیں دیکھئے ڈھیں اور دیکھیے بانچہ تک اسے جانا ہے سارے گار پہنس پر تو اس طرح اسی سے بیاں کر سکتے ہیں پنچم تک اس کو لی آسکتے ہیں تار سب تک کی آئیے پہلے لینڈ دیکھتے ہیں پورا گیت آپ دیکھئے گا اس کو سیکھنا ہے آپ کو کیونکہ ایسے جو گیت ہے یہ آپ کے بھیتر بھاؤ پیدا کرتے ہیں میں کہتا ہوں آپ سے بار بار کہ آپ کی آواز میں بھاؤ آنا چاہیے درد آنا چاہیے فلنگز آنا چاہیے تو ایسے گیت آپ کو کرنا ہی ہے کیونکہ ایسے گیت کا جدی آپ ابھیاس کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے گلے میں وہ درد وہ بھاؤ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا تو نیچورل ہی وہ آنا چاہیے بناوٹی اس میں کچھ بھی نہیں ہونا ہے سنگیت میں بناوٹ برکل نہیں چلتی ہے نیچورل ہونا چاہیے آپ کی ووئیس میں وہ بھاؤ وہ فلنگ سے وہ درد تو درد بھرے گیت بھاؤ والے گیت آپ کو اکثر کرنا ہے اس لیے میں سولفول گیتیں آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں سولفول باقی کئی سارے لوگ کے کمنٹ آتے ہیں اور کئی سارے لوگ کی فرمائیس آتی ہے دیمانٹ آتی ہے لیکن میں وہی سنگیت آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں جو سولفول ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پھر سا ہی پیری لائن جانے کہاں کومل گندھار کے ساتھ مائنر کوڈ آپ لگا سہتے ہیں دین شروع کرنا ہے دیکھئے سارے گلپا جانے کہاں گئے پھر سا دیکھئے جانے کہاں گئے سارے گا پا دا پا دا سا دا سا جانے کہاں گئے وہ دن سارے گا پا دا سا دا سارے گارے یہ اس میں نوٹو چند پیو ہو رہی دیکھئے پھر سا جانے کہاں گئے وہ دن نیکس لین دیکھئے کہتے تھے تیری کہتے تھے تیری کہتے تھے تیری رہ گارے سادہ پا کہتے تھے تیری جانے کہاں جانے کہاں جانے کہاں جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری کہتے تھے تیری نظروں کو نظروں کو نظروں کو پادھا پا نظروں کو ہوں پادھا پا گارے سا نظروں کو ہوں پیچھائیں 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 سا پا گھرے سا پیچھائیں اس طریقے سے پیر لین کو گانا ہے آئیے اس کو دیکھتے ہیں جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری تیری رہ میں نظروں کو ہوں پیچھائیں گے اب اسی لین کو ہوں تھوڑا سا ایک دوسرے انداز میں بھی کہا سکتے ہیں چاہے تو آپ دیکھ لیجئے جانے کہاں گئے وہ دن جانے کہاں گئے وہ دن اس طریقے سے کہتے تیری رہ میں نظروں کو چاہیں گے نیکس لین دیکھئے چاہے کہیں بھی سیم نوٹشن ہے سارے گا پا چاہے کہیں بھی بھی یہ کوڑ لے سکتے ہیں پا پہ لپنے کے بعد سا پا اور سا کا چاہے کہیں بھی بھی تم رہو چاہے چاہیں گے چاہیں گے چاہے 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 گے وہ دن چاہے چاہے موسیقی 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 چاہے پھر سا دیکھئے موسیقی موسیقی جہاں پڑے سجدے کی پھرچ دیکھیں میرے قدم جہاں پڑے آپ دیکھیں یہاں پہ درد بہت زیادہ ہے اس لائن میں تو یہ وائس میں آنا چاہیے آپ کے میرے قدم جہاں پڑے سجدے کی تھیار تھیار نے میرے قدم جہاں پڑے سجدے کی سارے گھر سجدے کی تھیار نے میرے قدم جہاں پڑے سجدے کی تھیار نے اس کے بعد میں آپ کو رکھ جانا ہے کیونکہ اوپر جو لائن ہے سیکنڈ لائن وہ بہت اوپر ہے اس کے بعد میں اوپر آپ کو دیکھیں کیسے لینا ہے ایک بار اور دیکھیں اس کو فلو میں اور یہ درد آپ کی وہ اس مہانا چاہیے میرے قدم میرے قدم جہاں پڑے میرے قدم جہاں پڑے سجدے کی تھیار نے مجھ کو رولا رولا دیا یہاں پر آپ کو دھیان رکھنا ہے آواز پھٹنا نہیں چاہیے آپ کی بڑی سوپ طریقے سے لینا ہے اور پنچم کو ٹچ کرنا ہے پھر سے دیکھیں اس کو میرے قدم جہاں پڑے سجدے کی تھیار نے مجھ کو رولا رولا دیا مجھ کو رولا رولا دیا جاتی ہوئی بہار میں اس طریقے سے دے کہ اوپر سے سیدھا نیچے آنا ہے اور دو سوروں کو چھوڑنا ہے نی اور ماں کو تو یہ گیپ آپ کو مینٹین رکھنا ہے اور اس میں اتار تڑاو کا بہت دھیان رکھنا ہے اور وہ ایفیکٹ بھی ختم نہیں ہونا چاہیے راکشو رنجنے کا آئے دیکھتے ہیں پھر سے میرے قدم جہاں پڑے سجدے کی تھے یار نے مجھ کو رولا رولا دیا جاتی ہوئی یہ بہار ہے جانے کہاں گئے وہ دل کرتے تیرے راہ میں دزروں کو جائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے سے پہلا انترا گانا ہے آئے سیکن انترا دیکھتے ہیں اس کی نوٹیشن سیم ہے اس لئے نوٹیشن نہیں دے رہا ہوں لیکن انداز سمجھنا ہے ویڈیو میں دیکھ کر کے بوائس میں آپ کی وہ ایفیکٹ آنا چاہیے اور تب ہی بود گیت پرباوشالی ہوگا اور لوگوں کے دل تک دیکھتے ہیں آئیے سیکن انترا دیکھتے ہیں اپنی نظر میں آج کر اپنی نظر میں آج کر دل بھی اندری رات ہے اپنی نظر میں آج کر دل بھی اندری رات ہے سایاں بھی اپنے پاس تھا سایاں بھی اپنے پاس جانے کہاں گئے اپنی نظر میں آج کر اپنی نظر میں آج کر ان کے خیال ان کے خیال ان کے خیال نظر میں آج کر اپنی 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 نظر میں آج کر کیونکہ یہی گیت ہوتے ہیں جو لوگوں کے دل تک پہنچتے ہیں باقی تو سنگیت کے کہیں پرکار ہیں کہیں انداز ہیں لیکن جو گیت سول فول ہوتا ہے وہ ضرور کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کی اس میں نیچورل افیکٹ آتا ہے وہ بھاو آتا ہے اور نیچورل جب تک کوئی چیز نہیں ہوتی تب تک اچھی نہیں لگتی تو اس گیت کا پریکٹس کری ابھیاز کریے اور نوٹیشن میں نے آپ کو دے دیئے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں نہیں جانکاری کے ساتھ نئے انداز میں پھر سے آپ سے ملتا ہوں تب تک کیلئے نمشکار thank you so much